بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں معزز سامین وہ دعا ہی ہے جو بندے کو رب کی رضا دلواتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تمنائیں اور آرزویں ہر انسان کے اندر بستی ہیں اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں مبتلا ہے یاد رکھیں دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے بغیر کسی محنت کے بس رات و رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن ایسا ہر کس نہیں ہوتا ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ وہ سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوا آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ دیکھیں تو کامیاب لوگوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی دن رات ایک کیا پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبہ کے اس مقام تک پہنچے اور پھر دنیا کی عالی ترین شخصیت میں ان کا نام آیا قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلوا دیں گی آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا اور جس چیز کی جس بات کی آپ تمنا کریں گے اللہ پاک آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک ساف ہو جانا ہے وضو کر لینا ہے ساف سترے کپڑے پہن لینے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی دس آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری دس آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی چاہیے ہو کسی بھی بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ یہ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ قرآن پاک کی ان دو سورتوں کی جو دس دس آیات ہیں ان میں اتنی طاقت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالی سے آپ مانگیں گے اللہ تعالی قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دیں گے آمین سم آمین معزز ناظرین ہمیں ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں فی امان اللہ